اے بھارتیے کرکٹرز ان دنوں چھوٹیاں بنا رہے ہیں اور یہاں خاص بات یہ ہے کہ ٹیم انڈیا کے کپتان ان چھوٹیوں کے دوران بلکل غائب ہیں سنیے ویرات کی زبانی دھونی کی چھوٹی کی کہانی دھونی کو پگڑنا مشکلے نہیں ناممکن ہے دھونی نے صرف یہ فلمی ڈائلاؤگ بولا ہی نہیں بلکہ ریل لائف میں بھی دھونی ایسے ہی بن چکے ہیں جن سے بات کرنا یا ایسے میس کرنا کھلاریوں کے لیے قریب قریب ناممکن ہوتا جا رہا ہے پون کی گھنٹی بستی رہتی ہے لیکن دھونی فون نہیں اٹھاتے پون میں ایسے میس آتے رہتے ہیں لیکن دھونی اس سے نہیں پڑتے مہی تک پہنچنا ناممکن ہے دھونی سے بات کرنا مشکل ہے اور ان سے ملنا تو اسمبھاب ٹیم انڈیا کے کپٹن کول مہیندر سنگھ دھونی سے بات کرنا صرف فینس اور ان کے چاہنے والوں کے لیے ہی ناممکن نہیں ہے بلکہ ان کے سب سے قریب ہی مانے جانے والے ویرات کے لیے بھی یہ اسمبھاب ہے لیکن ویرات ٹیم انڈیا کے ایسے پہلے کھلاری نہیں ہے جن کا فون دھونی نے نہیں اٹھایا اسے پہلے سنیاز لے چکے ویویس لکشمن کو بھی دھونی سے شکایت تھی لکشمن نے یہ بات تب کہی تھی جب وہ کرکٹ سے سنیاز دینے کی سوچ چکے تھے اور وہ اپنے فیصلے کو کپٹان کو بتانا چاہتے تھے میڈیا میں جب یہ خبریں چھپی تو دھونی نے امیتاب کی شکایت کا یہ کہہ کا جواب دیا تھا کہ وہ امیتاب کی میسج کو کسی کا مزاق سمجھ رہے تھے پہلے کھا تو پتا نہیں لیکن اس بار دھونی ویسٹنڈیز دورے سے نکلنے کے بعد ہی ٹھوٹر کے ذریعے دنیا کو بتا چکے تھے کہ انہیں چھٹیوں میں کوئی ڈسٹراب نہ کرے گوڈبائی ویسٹنڈیز کئی یادگار پلوں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں یہ چھٹیوں کا وقت ہے اس لئے کوئی ڈسٹراب نہ کرے ان چھٹیوں کی بہت ضرورت تھی یہ دھونی کا نجی فیصلہ ہے کہ انہیں چھٹیوں میں کوئی ڈسٹراب نہ کرے ہمیں دھونی کے اس فیصلے کا سمان کرنا چاہیے اور دھونی کو اپنی چھٹیوں کا مزا لینے دینا چاہیے شبھم پانڈے انڈیا ٹی وی دلی